اعوذ باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع خدا کا نام لے گئے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہماری چینل کی طرف سے خوش عام دید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو وزیفہ میں آپ لوگوں کی حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ دشمن کا وار الٹانے کے لئے ہے دوستو وزیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی دروازت ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ست کا ایزاریہ اور ایسال سواب کا دریا بنے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے دوستو اکثر اوقات ہماری بہت سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں اور وہ ہم پر بہت ہی زیادہ حملہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے حسد کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہمارا کوئی بھی کام اچھا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اگر وہ آپ پر کوئی بھی وار کریں اور آپ پر کوئی بھی حملہ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کرنے کی مدد سے ان کا جو بھی وار ہے وہ انہی پر الٹا پھر جائے گا اور آپ کا انہی پر کوئی بھی اثر نہ ہوگا دوستو یہ وزیفہ آپ نے کیسے اور کب کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اگاہ کروں گی دوستو یہ نہایت آسان اور محتصر سا وزیفہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ ایک مرتبہ میں بیٹھ کر آپ یہ وزیفہ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے دشمن کا ہر وار اس لیے پر الٹانے کے لیے آپ نے تا حصول مقصد اول و آخر 11-11 مرتبہ دروت شریف کے ساتھ آپ نے روزانہ 11-100 مرتبہ یعنی کہ آپ نے 11 تصویہ اللہ بارک و تعالیٰ کے اس نام مبارکی آپ نے پڑھ لینی ہے جو کہ ہے اس آپ نے اس میں مبارک کو 11-100 مرتبہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وزیفہ کرنے کی مدد سے دشمن آپ پر کوئی بھی وار کرتا ہے کوئی بھی چال چلتا ہے تو اس کے چال اسی پر الٹ ہو جائے گی دوستو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم فرمائیں آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور آپ سب کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائیں دوستو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جل اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وزیفے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں جات ضرور رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر